مولا قوة اللہ اللہ علی الحظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی حدان لحظ وما کنا لنحتدیا لولان حدان اللہ والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء مولانا عبدالقاسم محمد مولانا عبدالقاسم محمد و تعالی فبرانه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم وا اکممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ صلوات پر اللہ اللہ صلی اللہ محمد و عبر محمد حاضرین اگرام مرتبت خدران دعالم بتصدق شہدادیوں کون ہیں آپ تمام حضرات کی حاضری اس بارگاہ میں شرط لکھو گولیت عطب فرمائیں افتدائی میں ارز کرنوں اور یہ بات اپنے ذہنوں دل و دماغ پر تحریر فرمائیں یہاں سے لے کر تمام علماء کی ذمہ داری کے ساتھ بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات ارز کر رہا ہوں آپ کے حمد میں کہ شرعہ میں جتنے بھی عامال ہیں جتنے بھی عامال ہیں ان کے سواب کی کوئی نہ کوئی حد معین ہے میں ساتھ چلتے رہیے میں نے کہا کہ یہاں سے لے کر کم اور کم سے لے کر نجفتک کے تمام علماء کی ذمہ داری سے یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں ہر عمل کے سواب کی حد معین ہے آپ نے یہ فیل انجام دیا آپ کو اتنا سواب ملے گا یہ کام کیا آپ کو اتنا سواب ملے گا یعنی ہر عمل کے سواب کی شرعہ میں حد معین کی ہے لیکن مجلسِ حسائم ایک عزامل ہے آج تک اس کے سواب کی کوئی حد معین نہیں صلوات پڑتے ہیں محمد وعالی کیونکہ دور و دراز سے حضرات تشریف لاتے ہیں یہاں دہن میں یہ نہ رہے کہ ہم اتنی دور سے آ رہے ہیں مجلس میں تو یہ بات بھی آت رکھئے کہ اس طرح سے ہم مل بھی بہت رہا ہے آج کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کتاب کا نام ہے سبرات الحیات مولف کا نام ہے آیت اللہِ اسفحانیِ عراقی پانچویں امام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کے دوش سے اوپر دو فرشتوں کو مہین کیا ہے جنہیں شریعت کی زبان میں کراماً کاتبین کہتے ہیں کیا مطلب یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ کاتب ان کا کام کیا ہے کہ اگر کوئی بھی کوئی نیک عمل کرے گا ذرہ برابر بھی جسے پران خنداز نے کہتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا اگر آپ نے ذرہ برابر بھی نیکی کی تو وہ فورا لکھ لے گا اگر آپ نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا تو یہ دوسرا والا لکھ لے گا لکھ لے گا یا نہیں تو جب ایک دوش پر وہ بیٹھا ہوا آپ کی نیکی لکھ رہا ہے تو دوسرا تو خالی فارغ بیٹھا ہوا ہے ہے یا نہیں جب خدرہ خاصتہ کسی نے گناہ کیا تو گناہ والے نے گناہ لکھا نیکی والا خاموش بیٹھا ہوا ہے ہے یا نہیں ہے آپ کے پانچمیں امام نے فرمایا کہ ایسا عمل بتاؤں کہ جس عمل کے کرنے سے دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں پانچمیں امام نے فرمایا کہ ایسا مفصل نے کہا ہاں مولا ایسا عمل بتائیے کہ جو میں عمل انجان دوں تو دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں امام نے فرمایا کہ میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرہ کے دشمن کا لانت سے ہوئی ہے ایک فرشتہ نیکی لکھتا جائے گا دوسرا گناہ منار میں داتا جائے گا دشمن سیادہ پہ لانا سیادہ پہ لانا سیادہ پہ لانا سیادہ پہ لانا اور تقریر دانا یہاں سے ہوگا میرا مزاج بن گیا مہترم مجاہد صاحب نے جو رضای فاطمہ دعائی فاطمہ قاضیہ رکھا بس وہیں سے بات کو آگے لے کر جا رہا سورہ اکسس اٹھائیس سورہ قرآن کا تبجھل کیے گا تبجھل کیے گا اللہ نے کہا کہ میں ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جسے تم زمین پر کمزور بناو گے حقیقت میں کمزور نہیں ہوگے تم کمزور بناو گے ہم نے بھی یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم انہی کو امام بنائیں گے انہی کو وارث بنائیں گے جنہیں تم زمین پر کمزور نہیں ہے تم نے کمزور بنا دیا ہم انہی کو امام بنائیں گے انہی کو تبجھل اچھے کا بھائی آنس پاک کا آباز کر رہا بسم اللہ انہی کو وارث بنائیں گے وارث کسے کہتے ہیں کہ جو مال کو وراثت میں پائے چاہت کوئی دقیق بات تو نہیں ہے بھائی بہت آسان نفس میں بازے کر رہا ہوں جو مال کو وراثت میں پائے اسے کہتے ہیں قرآن نے قرآن اٹھا کر دیکھئے گا پڑھئے گا آپ کو ملے گا قرآن کے اندر پورا ایک باب ہے میراس سے مطالب وراثت سے مطالب کہ طبقہ اولا کے ہوتے ہوئے طبقہ ثانی کو مراثت نہیں ملے گی آقاں کہوں اس لفظ کو میں نے اس لفظ میں کیا کہا کہ تاگر بیٹا موجود ہے تو وارث چچا نہیں بنے گا قرآن نے کہا قرآن نے کہ وارث چچا نہیں بنے گا وارث خالو نہیں بنے گا چچا تو خونی رشتہ دار ہے وہ بھی وارث نہیں بنے گا دوسرانی رشتہ دار کا تو ذکر ہی نہیں ہے برام محترف جب آپ اپنے مال کا وارث خود معین نہیں کر سکتے تو خدا کے دین کا وارث آپ کیسے معین کر لیں وارث ہے علماء اسلام کی کتابیں پھری ہوئی ہیں جو سب لسٹے ہیں کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو من ملد فاطمہ ایک جو وارث آئے گا وہ فاطمہ زہرہ کا فرضت ہوگا اور سب نے لکھا یا اللہ ہمارے انتظار کو ختم کر دے ہماری زندگی میں اس آخری کی زیادت کرا دے میں کہتا ہوں انتظار کس بات کا ہے اجماع سے بنا لو کہتا ہی وہ خدا بھیجے گا جب آخری خدا بھیجے گا تو کہا پہلا خدا نہیں بھیجے گا جو مال کو وراست میں بائے وارث وہ ہوتا ہے اب معلوم ہوا کہ وراست سے انگار کیوں کیا گیا تھا یہاں نے کرانا تھا شہداد یہ کونے عجیب و غریب فیصلہ جملہ کہنے جانا ہوں قرآن کی گوشتی میں کہ شہداد یہ کونے جب دربار میں گئی ہے تو قرآن سے سات آیتیں پڑھی وراست سے مطالف کہا رہا آپ کے بابا کی حدیث ہے کہ ہم نبی لوگ نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں شہدادی نے جواب میں قرآن پڑھا کہ نبی وارث بناتا بھی ہے پھر انہوں سے حدیث آئی کیا مطلب شہدادی خرموں کے لیے گئی تھی نہیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے گئی تھی کل جب میرے بابا نے کہا تھا لاؤ حدیث لیں تو تو کہا گیا قرآن کافی ہے آج جب میں قرآن دے رہی ہو جملہ دنیے گا جس کے لیے میں نے کہا تھا فیصلہ کون جملہ کہلے جا رہا ہوں کہا گیا آپ گواہی لے جا رہا ہوں گواہ لے جا رہا ہوں شہدادی حسنین علیہ مستلام کو گواہ کے طور پر لے کر گئی جس کی گواہی خدا قبول کرے اس سے گواہ مانگا جا رہا ہے جو جو رکھئے تھا کہ گواہ لے کر آؤ شہدادی حسنین کو لے کر گئی جواب دیا گیا کہ بچے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی کیا کہہ رہا ہوں بچے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی کہنے والا کہہ کچھلا گیا جملہ گیا بچے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی بچے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی میں یہ جملہ گیا قرآن کے خلاف اس لیے کہ اگر بچے کی گواہی ماں کے حق میں ببول نہیں ہوتی تو عیسیٰ کی گواہی ہے قرآن نے بتایا کہ ہر چیز کا حل اس طرح پر ہے عیسیٰ نے گواہی تھی اپنی ماں کے حق میں کہہوارے میں بچہ قوم کے لوگ آئے مریم تم تو ایسی نہ تھی یہ بچہ مریم خاموش ہے گہوارے سے آواز آئی کیا کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے قوم والے خاموش ہو کر چلے گئے کیا کہا رہا ہوں قوم والوں نے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کون ہیں قوم والوں نے پوچھتا مریم کی گواہی تو لیکن سمجھ دار تھے کہ جس کا بچہ گہوارے میں بولے اس کی قسمت کا علم کیا ہوگا مریم کی ذرا جب بیت المقدس کے خریب آئی ہیں ایسیاتِ ولادتِ جناب مریم بھی دیکھشی جب جناب مریم کی ولادت کے حق خریب آیا ہے تو جناب اے ان کی والدتا جناب اے حنا بیت المقدس کے خریب لے کر آئیں کہا یا اللہ میرے شکم میں جو محلود ہے میری مشکل کو آسان کر دے جب بینادت ہوئی تو مریم لے کر آئیں بیت المقدس کے خریب توجھو آنے کے بعد کہا جس نے مجاویر تھے سب نے کہا کہ ہم مریم ببالے گے توجھو چاہتا ہوں ہم مریم کی پرورش کریں گے حکم پرورددار ہوا اسے ہر کوئی نہیں پاو سکتا اپنا توریت لکھنے والا قلم پانی پر ڈالو جس کا قلم پانی پر تیرتا رہے گا وہ مریم کو پا لے گا یا اللہ ذرا سی مریم ہی کو در پلوانا ہے کسی کے حوالے کر دے آوازِ خابوش مریم ہے معصومہ اسے ہر کوئی نہیں پاو سکتا اسے وہ پا لے گا جو صاحبِ اعجاب ہوگا مریم کو وہ پا لے جو صاحبِ اعجاب ہو اور رسول کو کون پا لے بہت قرآن کہتا ہے جنابِ زکریہ کا قلم پانی پر تیرتا رہا جنابِ زکریہ نے ان کی پرورش کی کیوں توجہ کیوں اس لیے کہ ان کا قلم پانی پر تیرا کہانے کر آ رہا ہوں گا ان کا قلم پانی پر تیرا جنابِ عیسیٰ کے ماننے والے قوم والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب حق ہے اس لیے کہ مریم کی پرورش کرنے والے کا قلم پانی پر تیرا جنابِ موسیٰ کو جب دریا کے حوالے کیا ہے اور موسیٰ کا تابوت چلا ہے تو ادھر نہیں گیا جدھر دریا بہ رہا تھا بلکہ اس کے اپوزر چلا اس کے مخالف چلا بتا دیا کہ نبی کا تابوت وہ ہوتا ہے جو دریا کی قسمت کو بدلتے ہیں مہلے موسیٰ کا تابوت سمجھو پھر حسین کا تابوت سمجھو چلا موسیٰ کا تابوت کیا بات جیسے ہی پانی پر تیرتا ہوا سلا تو قرآن کہتا ہے فل دکتو آلو فیرون فیرون کی آل نے اٹھا لیا فیرون کی آل نے بتاؤ مفسرین یہاں آل کے کیا معنی ہے مفسرین کو چھوڑو یہ انجیل کے الفاظ ہے کہ فیرون کی بیٹی تہل رہی تھی اس نے اٹھا لیا معلوم ہوا کہ آل میں بیٹی شامل ہے بیوی نہیں موسیٰ کا تابوت پانی پر تیرا زکریہ کا قلم پانی پر تیرا موسیٰ کے ماننے والے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب حق اس لیے ہے کہ موسیٰ کا تابوت پانی پر تیرا مسلمانوں لاؤ کوئی دلیل اپنے مذہب کے حق پر ہونے کی اس لیے ہے کہ جو پانی پر تیرے آئیے 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 کاموٹ بیٹھے کیا کہہ رہا ہوں بیوی موسیٰ کا تابوت دیرا عیسیٰ کی مریم کی پربش کرنے والے کا قلم دیرا مسلمانوں لاؤ کوئی حق پر ہونے کی دلیل اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس آجاؤ ہمارا باروہ موجود ہے جس کا مسلح بانی پر بچھے مومنین نے اعلان سمات فرما لیجئے ایک بلو رنگ کی ہائی ام ڈائی ہے سکس نائن فائی فور ایٹ ایچ میربانی کر کے اس کو ہٹا دیجئے اس کی جگہ سے نیلے رنگ کی ہائی ام ڈائی چھے نو پانچار آٹ ایچ اس کو فرن ہٹا لیجئے برمحمد وعالمحمد صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ کا تابون ہمارا بھی تو باروہ ہے بیدار ہیں میرے ساتھ مل گئے متفصیل ہو گئے بھئے ہمارا باروہ ہے یا نہیں ہے اگر کسی کا نہ ہو تو الگ بات ہے ہمارا تو ہے بھائی ہمارا امام بھی زندہ ہم کلمہ بھی زندہ کا پڑھتے ہیں نعرہ بھی زندہ کا لگاتے ہیں اگر تمہارا نہیں ہے تو نہ ہو ہمارا تو وارث زندہ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے موسیٰ کا تابون امام کا مسلح پانی پر بچھے گا کہاں بچھے گا پانی پر بچھے گا آپ سوچئے یا اللہ نماز ہی تو ہونی ہے پانی پر مسلح کیوں شاہ صاحب پانی پر مسلح کیوں خوشکی پر مسلح بچنا چاہیے خوشکی پر نماز ہونی چاہیے یہ پانی پر مسلح کیوں بچھویا آواز قدرت آئے گی ہم نے خوشکی پر تخت رکھ کر دیکھ لیا ہم نے خوشکی پر تخت رکھ کر دیکھ لیا جس کا دل چاہا وہ آگا بیٹھ لیا آواز اب ہمت ہے تو مسلح براہ در دکھا آواز ہمارا نماز ہوگی کون پڑھائے گا نماز تقدم یبنا مریم امام فرمائیں گے جنابی عیسیٰ تشریف لائیں گے فردند مریم امام فرمائیں گے تقدم یبنا مریم مریم کے بیٹے آئیے امام فرمائیں گے امام فرمائیں گے مریم یہ امام فرمائیں گے مریم میں تمہارے س asset نماز عیسیٰ کہے گا 扶تخرباللہ توہاں توہاں تقدم یبنا زہرہ اللہ قوة فرمائیں گے امام اب جملہ آرہا ہے تال بھر یاد رکھیے گا جو میرا جملہ آرہا کیا کہا فرزندے زہرہ آگے آئیے آگے آئیے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا آپ کے چملہ آرہا ہے بھائی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا نماز کون پڑھا رہا ہے فرزندے زہرہ نماز کون پڑھا رہا ہے پیچھے فرزندے بریم لنگ پڑھن لیے نماز پڑھا رہا ہے امامت جملہ جو آرہا ہے تاریخی یاد رکھیے گا نماز پڑھا رہا ہے امام نماز پڑھ رہی ہے رسالت پھر 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 لفظ بدل رہا ہوں نماز پڑھا رہا ہے علی کا پوتا نماز پڑھا رہا ہے علی کا پوتا نماز پڑھ رہی ہے سچی رسالت جب سچی رسالت پوتے کو نماز نہیں پڑھا سکتی تو زونی خلافہ نماز پڑھا رہا ہے جب سچی رسالت ہے بڑھا دے نماز لے کر آہا نماز پسد ٹھول جب سچی رسالت ہے پڑھا دے نماز لے کر آہا ہے ڈے والی گ Taq جب نبی نہ پڑھا سکے معلوم ہے کہ امامت اگر کر لے تو ہماری بھی گئی امام پہ آگے نماز اس لیے نمازیں بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا امام بدلو امام بدلو پھر کرو گا کسی نے مختوب اس لئے پر کہ امام کو بدلنا چاہیے قرآن وما محمد الا رسول پوری ذمہ دائی سے ترجمہ کر رہا ہوں محمد تو کچھ ہے ہی نہیں وہ تو صرف میرا رسول ہے ایسا محمد یا اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ محمد کچھ نہیں ہے آمینہ کلال ہے عبداللہ کا لفت جگر ہے ابو طالب کا بھتیجہ ہے ساطمہ زہرہ کا باپ ہے عزواجِ متحرات کا شوہر ہے سب سے رشتہ توڑ کر اللہ نے اپنے آپ سے رشتہ جوڑا اپنے آپ سے رشتہ جوڑا 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 ہے ایسا محمد جو کچھ نہیں ہے صرف اللہ کا رسول ہے اگر بیکی کے آنے پر کھڑا ہو جائے تو باپ کھڑا نہیں ہوا رسالت خریف سادت خریف رقیین زندوان ایسا محمد جو کچھ نہیں ہے صرف اللہ کا رسول ہے اگر بھائی کو دوش پر بلند کرے تو بھائی نے بلند نہیں کیا تو بھائی نے بلند نہیں کیا ایسا محمد جو کچھ نہیں ہے اگر چچا سے مدد مانگے تو حتیجہ مدد نہیں مانگ رہا اور ایسا محمد جو کچھ نہیں صرف اللہ کا رسول ہے اگر کسی زوجہ سے ناراض ہو جائے کیا کہنا بیٹی کے آنے بھائی بڑا ہو گیا بیٹیوں کی تعظیم بتائی ہے رسول نے جس بی بی کے تسبیح کے دانے گناہگار انسان کو اللہ سے مشورے کے قابل بنا دے اسے فاتما کہتے بھائی عباد پر آئیے عباد پر آئیے محمد وآلی محمد محمد جس بیوی کے تصدیق دانے گنے گار انسان کو اللہ سے مشورے کے قابل بنائی اسے فاطمہ کہتے ہیں پوری کائنات میں دونوں جہان کے فرشتے جس در سے خیرات لے جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں نبیوں کا سلطان جس کے در پر اجازت لے اسے فاطمہ کہتے ہیں جنت جس کی جاگیر ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں رسول نے اشار فرمایا کہ نگاہ کرو تاکہ تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے بیوی محافظہ ایمان ہوتی ہے کل ایمان کے ایمان کی جو محافظ ہو جائے بیوی محافظہ ایمان کے لئے بیوی محافظہ ایمان کے لئے جو رحمت للعالمین کے لئے رحمت بن جائے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کیا کہہ رہا ہو جوانا نے جنت کی جنت جہاں ہو اسے فاطمہ کہتے اب جملہ تو لیچے اس جملے کے لیے میں نے یہ جملے کہہ سے جو جو کعبے سے زیادہ پاک ہو کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں تو حیرت زدہ ہو گئے جو کعبے سے زیادہ پاک ہو ان سے فاطمہ کہتے ہیں قرآن سے پوچھو کہ کعبہ کتنا پاک ہے فاطمہ کتنی پاک ہے جملہ یاد رکھیں کہ جو کعبے سے بھی زیادہ پاک ہو اسے کیا کہتے ہیں قرآن بتائے گا فاطمہ کتنی پاک جو کعبہ کتنا پاک ہے قرآن کی آیت ابراہیم تاہرہ بیٹی میرے گھر کو پاک رکھا کس نے کہا اللہ نے کس سے کہا ابراہیم سے کیا کہا کہ میرے گھر کو پاک رکھ کہنے والا اللہ سننے والا ابراہیم جسے پاک کیا جا رہا ہے وہ کعبہ تو ابراہیم کی جتنی طاقت تھی ابراہیم نے کعبے کو پاک رکھا یہ ہے کعبے کی طہارت اور جب فاطمہ چادر ایک کسا میں آئی ہے کعبہ در انما یورید اللہ لیو زہبا انگمو رکسا ایلالبیت ویو تاہرکم تنہیرہ ابراہیم سلام علیہ محمد وآلی صحبہ اب جملہ سنلو جسے ابراہیم بات کرے وہ کعبہ جسے اللہ باغ رکھے وہ فاطمہ فاطمہ اللہ نے پوچھا کیا چاہیئے کہا اللہ تک کچھ تو ہے تیری گنایتیں بس ایک التجاہ ہے کہ میرے شیعوں کو جنت پہ لیں لوگ کہتے ہیں کہ کیسے جنت پہ جائیں گے گنہیگار شیعہ تمجھو شیعہ جنت پہ جانا ہے آپ کو گنہیگار شیعہ جنت میں ہم نے کہا کہ ہم جائیں گے ہم نے نہیں کہا کہ ہم جنت پہ جائیں گے دیکھیں دعویٰ جو ہوتا ہے مدعی کی طاقت پر مرحصر ہوتا ہے کیا کہہ رہا ہو یا بھائی 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 دعویٰ جو کھلتا ہے اور آتھان کر دوں تاکہ بستوں تک پہنچ جائیں اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں ایک منٹ کے بعد بمبئی میں مجیس پڑھوں گا کوئی ساتھ یقین کریں گے اعتماد کریں گے نہیں کریں گے نا لیکن اگر یہی جملہ عاصف بھی نے برخیہ کہیں شہدازی نے کیا کہا کہ میں اپنے شیوں کو چندت میں لے کے جاؤں گی میں کہوں تو یقین نہیں عاصف بھی نے برخیہ کہیں تو سب کو یقین سب کو یقین لوہا مڑ نہیں سکتا دریا میں پانی بن نہیں سکتا چاندو ٹکڑے ہو نہیں سکتا ستارہ مغرب سے نکل نہیں سورت مغرب سے پلٹ نہیں سکتا لیکن لوہا مام بن جائے گا اگر مام کرنے والے تاؤت ہو دریا میں رستہ بن جائے گا اگر موسا کیسا نبی ہو چاندو ٹکڑے ہو جائیں گے اگر محمد مصطفیٰ ہو سورت پلٹ آئے گا اگر پلٹانے والا علی ہو شیعہ جنت میں جائیں گے لے جانے والی فاطمہ موسیقا موسیقا سلاما موسیقا 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 کیسے آگے پر جاؤں بھائی دریاں بنائے ان کی محبت میں کشتیاں چلائیں ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں میں وضاحت نہیں کروں گا پر اشارہ کر کے نکل جاؤں گا مجھے یہ بتائیے اللہ نے کیا کہا کس سے کہا فرشتوں سے کہا کیا فرشتے خالی بیٹھے ہوئے ہیں کیا فرشتے خالی ہیں جو قدرت نے لگ کیا بیکار بیٹھے ہو یہاں آؤ فضائل آل محمد سنو یہاں میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بہت کممنٹ کیا ہے بہتیں کہوں گا بڑی نوازیں کیا بیکار بیٹھے ہو یہاں آؤ فضائلتیا اب ہم نے کہتے ہیں کیوں فضائلت پرتے ہو ہمت ہے تو خدا سے کہو کیوں فضائلت پرتا ہے رکھ سکتا تھا آگے جا رہا ہوں عزتی و جلالی مجھے قسم ہے اپنی عزت کی مجھے قسم ہے اپنے جلال کی دو سو جگہ قسمیں کھائیں اللہ نے کہیں کہا سورج کی قسم چاند کی قسم ستارے کی قسم زمانے کی قسم قسمیں دو سو جگہ مگر جب آول محمد کماملہ آئے نہ سورج کی قسم نہ چاند کی قسم نہ زمانے کی قسم نہ ستارے کی قسم اپنی عزت کی قسم جلالی یا اللہ کیوں کہہ اس لیے کہ سورج ایک منزل پر جاکت دوب جاتا ہے چاند خروب ہو جاتا ہے زمانہ ختم ہو جاتا ہے میری عزت لا دوال ہے آل محمد کی عظمت لا دوال اپنی عزت کی قسم اب آئے بہت کے لئے سے اے جارہا ہوں جنابِ جبرائیل ایمین آپ کو معلوم ہیں آپ کا سب کو سنا ہوا ہے مجھے رخ دینا ہے ایک مرتبہ جبرائیل ایمین آئے آنے کے بعد آبا کی فقالہ نہیں رسول اسلام آئے توجہ بھائی لو میں سنگے کا جاؤ آرازی بیبی میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں بیبی میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں قرآن اتھا کر پڑھئے قرآن اتھا کر پڑھئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے کہا یا اللہ میں ضعیف ہو گیا اپنی پناہ میں لے لے کہا تھے سلسلت سجال کر لہ رہا ہوں آپ کو دے رہا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تکھر ہر نبی نے کہا یا اللہ میں ضعیف ہو گیا اپنی پناہ میں لے لے اپنی پناہ میں لے لے اپنی پناہ میں لے لے نبی نے خدا سے نہیں در فاطمہ پڑھا کر کہا بیٹی میں ضعیف ہو گیا بلا فاصلہ بیٹی نے کہا بے ابابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے کہا یا اللہ اپنی پناہ میں لے لے اپنی پناہ میں لے لے اب نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہ معلوم کیسے ہو کہ اللہ کی پناہ کیسی ہے اس کی صورت کیسی ہے اس کی شکل کیسی ہے اس لیے نبی نے کہا یا اللہ پناہ فاطمہ سے کہا کہ اپنی پناہ سیدہ سے پلاہ فاصلہ تھا چادر لیا چادر لیا چادر لیا نبیت بتانا یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی پناہ کچھ اور نہیں فاطمہ کی چادر ہے اس کے لکشبہ کے ذروں نماؤ انجم کو نور بکشا اور اسی کے در کے قدہ گرونے ہیں آدمی کو شعور بکشا اور جس کی خاطر خدا نے سہرہ کو جلوہ کوئی تور بکشا اور جو اس کا غم لے کے مر گیا خدا نے اس کو ضرور بکشا اور جو فاطمہ سے رکھے موتک نہ دوزک اس کو جلا سکے گا جو اس کے گھر کو جلانے آیا وہ کیسے جلد مجھا ہے دری ہے دری ہے دری ہے دری ہے دری نظر میں چپ چیدر بھی دیکھو علی علی کا ہی چھوڑ ہوگا تپڑا پالی کی گو جو ہوگی وہاں ملنگو کی حضور ہوگا جسے جہنم میں بیت کلو دکیرہ جائے گا سب سے پہلے شکیر موشن کو ہے وہ بندہ شدہ کی بلکہ خچوڑ فقالا فقالا جبرائیل علیہ السلام یہ رب ممند دہتر کے ساتھ جبرائیل نے پوچھا پرمردگار جہادر کے نیچے کون لوگ ہیں جبرائیل کبھی جھلا جھلانے آتے ہو روڈیاں ٹھک گئے آپ سوڑو روڈیاں لینے آتے ہو کبھی مسکین یتیم بن کر آج پوچھ رہے ہو کچھ چادر کے نیچے کون ہے اتنے بھولے بن گئے اب قرآن کا لفظ استعمال کر دوں جنابِ موسیٰ کے ہاتھ میں اصا ہے یاد رکھئے کہ ہمیشہ سوال لاعلمی کے لیے نہیں ہوتا کبھی کبھی سوال کا مقصد کچھ اور بھی ہوتا ہے میں اگر سوال کروں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں جواب سے نواقف ہوں اب قرآن کی آیت سنیئے دلیل کیا دے رہا ہوں کہ شبرائیل نے کیوں پوچھا کہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں آوازِ قدرت آئی مَا تِلْكَ بِيْمِنِكَ يَا مُوسَى موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کیا خدا کو نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے جیسے ہی کہا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ نے کہا ہاں ذہی آسایا وَتَبَقَّوْ عَلَيْهَا میرے ہاتھ میں ایسا ہے اس سے سہارہ کرتا ہوں دل کے وقت تنبو بناتا ہوں اس کے بڑے فضائل ہیں اس کے بڑے مناطب ہیں اب میں نہیں بہو رہا علماء مفسرین نے لکھا کہ چونکہ موسیٰ کو عطا بہت محبوب تھا موسیٰ عطا کو بہت دوست رکھتے تھے لہذا خدا نے یہ چاہا کہ موسیٰ سے عطا کے فضائل سنے جائے موسیٰ اپنے عطا کے فضائل سنے جائے کہہے آج اللہ اپنے عطا کیا سنے جائے موسیٰ اپنے عطا کیا سنے جائے موسیٰ اپنے عطا کے فضائل بیان کر دیں اور موسیٰ نے فضائل بیان کرنا شروع کر دیئے اپنے عطا کے بس یہی مسئلہ چادریں کسا میں بھی تھا جمرائل کو معلوم تھا کہ کون ہے مرن موقع اچھا ہے خدا سے فضائل سنے جائے چندہ تھے تو فاطمہ کے گھر میں رحمت تھے تو فاطمہ کے گھر میں راہا تھے تو فاطمہ کے گھر میں جناب سنگیڑا فاطمہ تو زہرہ کے گھتی کیا بات ہے جہاں پر اصول دین مرتب ہوتے ہیں جہاں سے کائنات عالم وزر سے حیات ملتا ہے جہاں سے زندگی کی پربیس راہوں کی رہواری ہوتی ہے جہاں سے منجلیں شریعت و طریقہ تو حقیقت و معرفت کی انتہا ہوتی ہے فاطمہ رابیہ مرضیہ شاکرہ شاکرہ شافیہ بنت خیر النورہ نور شمتن بن رہا عظمت کی مالک ہے تو فاطمہ دہرہ رحمت کی مالک ہے تو فاطمہ دہرہ گرم کے بہرے بیکرہ ہے تو فاطمہ دہرہ اسحب سے دلے نیہا ہے تو فاطمہ دہرہ علی کے گھر کی زیا ہے تو فاطمہ دہرہ اولیاء فاطمہ کے اولیائی فاطمہ کی مرتضی فاطمہ کی خدا فاطمہ کا حیاء کی ملکہ وفا کی آیت حجاب کی سلسویر زہرہ کہیں ہے معصومیت کا ساہر کہیں شرافت کی جھیل زہرہ اور زمان موجود میں بلی ہے وجود حق کی دلیل زہرہ زمان بھاکی اندالتوں میں نسا کی پہلی وکیل زہرہ حضور زہرہ بشر سے ہٹ کر پیمبر ہو گئے سلام بھی ہے کیوں کہ اس کے سائے میں کھلے والے حسیل جیسے امام بھی ہیں مارا حضری مارا حضری فاطمہ کیا کہنا رسول نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا چاہے آدم ہو یا غیر آدم کوئی کفو نہ ہوتا کوئی کفو نہ ہوتا ہم نے تو یہ جملہ خدا کے لیے سنا تھا کفو ون آہد ہم نے تو خدا کے لیے سنا تھا کفو ون آہد حلی کا شمریہ دیکھ کر لی حق کے لیے سنا تھا کہ فاطمہ کا کفو ہو رہا ورنہ عشق پر اللہ لا شریف کا فرش پر زہرہ لا شریف بہت سمیتھ جائے میں نے بیان کو جا ہموں گے لے کر آنا تھا مملک نے میراج تک آگئی فاطمہ آپ سے راضی ہے کیا کہنا آخری بات آپ کر رہا ہوں اور میرے پار باتوں کے زمان تک آ رہی ہے تفسیر آل محمد آپ نماز پڑھتے ہیں یقینا ہر شیعہ کو نمازی ہونا چاہیے نہیں میں لغز بدلتا ہوں کہ ہر نمازی کو شیعہ ہو جب آپ مسلے پر آتے ہیں تو آرکان کتنے ہیں کتنے آرکان ہیں پر آخری بات قیام رکو سجود نیت قو آپ کو معلوم ہے قیام سے مراد کون ہے رکو سے مراد کون ہے سجود سے مراد کون ہے اور نیت سے مراد کون ہے قیام قوط رکو سجود ان سب کو جو جوڑے رکھتی ہے وہ ہے نیا القیام ہوا رسول اللہ محصل مجلس جمعہ رہا ہے القیام ہوا رسول اللہ بالقوط ہوا الحسن والرکو ہوا امیر المومنین والسجود حوال حسین ان نیت حیافہ امیر المومنین قیام سے مراد کون ہے حضور رکو سے مراد مولا کائنات قوو سے امام حسن سجود سے مراد امام حسین نیت سے مراد شہدانی ہے کون ہے اگر کسی کا قیام بھی صحیح رکو بھی صحیح سجود بھی صحیح اگر نیت صحیح نہیں ہے یا یہ کہوں کہ اگر سب کچھ صحیح ہے اگر نیت راضی نہیں ہے اگر نیت راضی نہیں ہے تو کچھ بھی صحیح اچھا قیام سے مراد سرکار میں سوچتا تھا جب میں نے یہ تفسیر کو پڑھا کہ قیام سے مراد شہدانی کو کیوں نہیں لیا گیا رکو اسے مراد سجود سے مراد یہ نیت ہی جو کہا کہ نیت سے مراد فاطمہ زہرا ہے اس لیے کہ نیت وہ بڑھا بہت چیز ہے جسے نیت کرنے والا بھی دیکھ رہی تھا اسی فاطمہ کی تمنہ کا نام آنسو ہے اسی فاطمہ کی تمنہ کا نام ہے کوئی تمنہ نہیں کی فاطمہ نہیں آپ آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں لیکن فاطمہ سب سے پہلے آتی ہے اور نمالوں کم جاتی ہے لیکن آنسو جو ہے وہ فاطمہ کی تمنہ ہے اور ماتم زینب کی تمنہ ہے اللہ ہمارے چھٹے امام کوئی ایک شخص نے دیکھا کہ مولا کا سر سجدے میں ہیں محرم کے دن گزر رہے تھے امام کا سر سجدے میں تھا ہاتھ اللہ کی بارگرہ میں تھے یا اللہ ان آنکھوں کو محفوظ رکھنا جو حسین کے غم میں روکی ہیں یا اللہ اس دل کی حفاظت فرمانا اس دل پر رحمت نازل کرنا جس دل میں حسین کی محبت چھٹے امام دعا فرما رہے ہیں یا اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھنا جو حسین کے غم میں سینے پر پڑھتے ہیں یا اللہ مات انداروں کی حفاظت کرنا رونے والے امام زمانہ فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس لاشفر امام زمانہ کا پرسی آئے سلام ہو اس لاشفر جس کا جسم نازین پر تھا پھر امام زمانہ فرماتے ہیں ہائے مظلوم ہسا ہے جس پر رونے بھی نہ دیا رہے رونے والے تو موجود تھے لیکن ان کے ہاتھ پشتے گردن سے پھتے ہیں حضر حکمالاللہ آپ کی آنکھوں میں آسوہ آگئی ہے یہی محل مجلس ہے آج چار محرم گزر گئے ہیں جیسے جیسے کربلا میں محرم کی تاریخیں گزر رہی تھی کوئی آ کر کہتا تھا آج خوج یعصید میں فلا بہادر نامی محلوان آیا آپ کو معلوم ہے علی کی بیٹی کھیک ہے جملہ نہیں پڑھ سکتا پھر خبر آتی تھی کہ کوئی بہار بہادر آیا سینب کا دل کاملے لگتا تھا ایک دن شہدادی نے فرمایا بھئیہ آپ کا بھی کوئی مونسہ مددگار ہے آپ کا بھی کوئی چاہنے والا ہے آپ باپ کو بلا لیئے امام نے فرمایا ہاں میرے بچپن کا دوست حبیب ابن بہدار امام نے خط لکھا حبیب کو حبیب فاطمہ کا لال کرولا میں آ چکا چاروں طرف سے میں گھر چکا ہوں خط لکھتے لکھتے امام نے آخر میں ایک سکرہ لکھا حبیب میرے ساتھ میری بہن سینبی آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں گھرمی کا عالم کیا تھا آپ کے پاس اتنی گھرمی نہیں ہے کربلا کی گھرمی سننی جائے بابیں مخاطر لکھتے ہیں کہ جب فوجہ جزید کے سپاہی رات ہوتی تھی تو نہر فرات سے مشکی سے بھر بھر گھلاتے تھی اور اپنے جانوروں کے سموں میں ڈالتے تھی کہیں جانور گھرمی سے مر نہ جائے اور وہاں سے جو گھردوں خوبار اٹھتی تھی اور ہوتین کے خیام دکھاتی تھی تو سکینہ پوچھتی تھی بابا جانوروں کی پیان کا اتنا خیال حجرکم اللہ حبیب کو خب بلا حبیب آئے جہر سہی علی کی بیٹی ممالو گوا کہ حبیب آئے حبیب کو جا کر میرا سلام بس اس جملے سے خورمت زینب داندازہ نگا لیجئے یہ زینب کچھ نے مریف تھی حبیب ایسا کو بیٹا آئے آج علی کی بیٹی مر یہ برخت آگیا مجلس تو حبیب پر خبر کروں گا لیکن ایک نوایت مجھے یاد آ رہی ہے یاد رکھئے میں نے مقاتل کا بڑا متعلیہ کیا میں نے ایک نگاہ ہے مقاتل پر اور میں نے اپنے اتاتیز سے پوچھا واقعی کربلا میں دو باتوں کا پتا نہیں چلتا کیلئے کو رکھ کر سنیے کرملا کی تاریخ میں دو باتوں کا پتا نہیں چلتا ایک یہ پتا نہیں چلتا کہ سید سجاد کی پشت پر کتنے تازیانے جب یاد آئے روئیے را پورا مرسیہ دے رہو آگا اور ایک یہ پتا نہیں چلتا کہ سکینہ کی پیاد کبوسی باقعی کربلا کے بعد باقعی کربلا کے بعد قصابوں نے جانور کو زیبا کرنا چھوڑ بیا تھا ایک دن مدینے میں ایک قصاب جانور کو زیبا کرنے چاہ رہا تھا کسی نے کہا کہے سید سجاد آ رہے ہیں اس نے جانور کو چھوڑ دیا جانور آتا ہو گیا دکان کے سامنے آگر کھڑا ہو گیا چہتے ہی مولا قریب آئے امام نے اس کے چہرے کو دیکھا آوازی بھائی میں جانور کو زیبا کرنے سے نہیں روکتا آنما جہاں میں نے زیبا کو چھوڑا ہے خدا ان آواز کو خبرہ ہمار دیکھ چانور کو زیبا کرنا میرے نانا کی سنت ہے لیکن ایک گزاری سے کہ چانور کو زیبا کرنے سے پہلے اسے دو گھون پانی بلا لیا تھا اس لیے کہ جب کلا سخت خوش ہوتا ہے تو خنجر بڑے مشکل یہ کہا اور کنبرہ کا روکتیا لیکن آئے میرا بابا حبیب کہے شہید ہو گئے لیکن جب سب کی لاشے پامال کرنے کا بخت آیا تو بنی آسل کے لوگ آگے بڑے آم آتی حبیب کا لاشا جوڑا کتابوں سے پامال نہیں ہوتا تھا ایک ایک کا لاشا جانا رہا کوئی نہ تھا حسین گرنا جاؤ سیعلم الرزیم سلام ایم مکلن الہی بحق الزہرہ الہی بحق الزہرہ معبود اس آوازی گریہ کا واسطہ ہو ہماری اس عبادت کو شرف خبولیت اتا فرماؤں ہمارے گناہانے کبیر اور تغیرہ کماغ فرماؤں میرے معبود کل سے دعا نہیں ہوگی آج ہم دعا کر رہے ہیں فسیل آشی پر بردگارہ ہمارے ضعیفوں کو صحبت کا ملا جہاں جہاں جو فیمارستان میں ہو ان سب کو شفائے آجلہ تا فرماؤں معبود تجھے بحق الزہرہ کا دھار کی عزت اور عظمت کا جہاں جہاں حسین کی فرش عذا بچی ہوئی ہے ان سب کی جانی اور معلی حفاظت تا فرماؤں ہمارے ناموز کی حفاظت تا فرماؤں اس ملک کے سلطان کو صحت کاملہ تا فرماؤں جو بیمار ہیں انہیں شفائے آجلہ تا فرماؤں امام کے ظہور میں تاجیر تا فرماؤں ماتبہ حسین ماتبہ حسین ماتبہ حسین ماتبہ حسین